جی ایسا ہی ہے اور آپ میٹنگ کی بات کر رہے تھے یہاں پہ پنکچویلیٹی کا سین تھوڑا ٹائٹ ہے یہاں پہ لیٹس اگر آپ کے آٹھ بجے میٹنگ شروع ہو رہی ہے تو اگر آپ آٹھ پانچ یا آٹھ دس پہ آنے کی سوچ رہے ہیں تو that's really considered really bad کہ آپ کی وجہ سے باقی لوگ ویٹ کر رہے ہیں usually پانچ دس منٹ پہلے ہی فنز جوتے ہیں وہ یا پھر right on time پہنچنا پسند کرتے ہیں پانچویلیٹی یہاں پہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے جو کہ انفورچنٹلی ہمارے سب کانٹیننٹ کے لوگوں میں نہیں ہے اوکے جی اوکے ریکارڈنگ چیک 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 چرو کنے آپ آپ شروع کنے دیسی جو روگن پہلے آپ پہلے آپ چلے جی السلام علیکم دیسی is in finland پوڈکاست نمبر 4 4 بہت شکریہ آپ نے جو ہے وہ last podcast جو کہ ہم نے outdoor podcast بنائی تھی بڑا مزا آیا تھا نا تو appreciate کرنے کا اور feedback دینے کا ہم نے کافی سارے سوالوں کے جواب آپ کو دے دیئے تھے کافی سارے سوالوں کے جواب بہت generic تھے آپ پرانے اگر ماجد کے vlogs دیکھ لیں تو انہوں نے شروع کے جتنے بھی podcast بنائیں وہ ہیں ہی ان topics سے related تو آپ کو وہ سوالات کے جواب مل جائیں گے آج کا جو topic ہے work life in finland work culture پہ ہم بات کریں گے آج اور ہا جی work culture work life کیا ethics ہوتے ہیں آپ پہ work کے either startup world ہو یا corporate world ہو certain sections are standard یا certain areas جو کہ ہمیں معلوم ہونے چاہیے اور ان کو ڈسکس کریں گے ہاں بسکلی work culture میں student life پہ ہلکی پھلکی انکلوڈی ہوگی کیونکہ اس میں ہم بسکلی بات کریں گے work load کے بارے میں کہ work load کیسے ڈسٹیبیوٹڈ ہوتا ہے fins کیسے اس کو اپروچ کرتے ہیں work کو اور چاہے بھی پییں گے green tea green tea پییں گے اور عدیل بھائی کچھ informative چیزیں بھی بتائیں گے کہ آپ کے expect کر سکتے ہو جا اگر آپ فنلینڈ میں work کرنا چاہ رہے ہو یہاں پہ تو کیا کیا important چیزیں ہیں جیسے کی جیسے minimum wage ہو گئی working hours ہو گئے work environment ہو گیا trade آپ کی جو labor unions ہوتی ہیں اس کے علاوہ holidays ہو گئے آپ کے sick leave ہو گئی maternity leave ہو گئی paternity leave ہو گئی یہ ساری چیزیں ہیں تو ان پہ ہم discussion کریں گے employee benefits employee benefits بالکل بالکل taxation pension stuff like that پینشن کی دومر آنے والی ہے تو بسیقیلی فنلینڈ میں جنرلی full time work 37.5 hours کا ہوتا ہے ویسے یہ 40 hours آپ دیکھتے ہیں 9 to 5 8 hours per day لیکن آپ lunch 30 minutes کو دیڈک کر لیتے ہیں تو وہ پھر 37 and a half بنتا ہے اور جو 30 minutes آپ کے ہوتے ہیں اگر آپ lunch نہیں کر رہے for example تو آپ آدھے گھنٹے پہلے بھی کام سے جا سکتے ہیں اچھا ایک چیز میں نے آپ بڑے مجدار دیکھی ہے جو ہمارے انڈیا پاکستانی sub continent میں نہیں ہوتی یعنی آپ نوکری کر رہے ہوتے ہیں آپ غلامی نہیں کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کب بوس آتا ہے تو آپ کھڑے ہو کے سلام نہیں کرتے ہیں آپ اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں بلکل ایسا ہے وہ آئے گا گزر جائے گا وہ نہ آپ سے expect کرے گا کہ جی آپ اس کو کوئی respond کرو نہ وہ آپ کو کوئی اس طرح کی بات اگر وہ آپ کے پاس آ جائے hi hello کر لے آپ کر لو یا دیکھ کے اس کو یوں ہاتھ ہلا دو لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ جی وہ بہت سار ہے بہت سار ہے جی کام صاحب سر اسلام علیکم نہیں نہیں یہاں پہ وہ بوس کی کیا کہتے ہیں اس کو کیا کرنا بٹرین کرنا وہ اس کا کوئی کلچہ نہیں بلکہ میرے لیے اتنا شوق تھا جب میں فرس ٹیم یونیورسٹی گیا پہلے دن اور سٹوڈنٹ کھڑے ہو کے بول رہے ہیں hello auntie یا جو بھی اس کو بول رہے ہیں اور ہمارے ہاں ایشن بلکہ ایک ایفریکن لڑکا تھا اس نے بولا کہ sir i have this question تو وہ سن کے بڑا عجیب لگا کہ sir sir نہیں کہتے وہ بھی مائن کرتے ہیں یہ کلچرل ڈیفرنس ہے مطلب یہ تصادم نہیں کرتا ان کے کلچر سے اگر آپ نے کسی کو رسپیکٹ دینی ہے آپ نے sir کہہ دیا کیونکہ ہمارا سب کانٹیننٹ کا جو ایک وہ ہے بیک گراؤنڈ ہے وہ بریٹش وہ ہے کلچر ہے اور وہاں پہ یہ بہت ساری چیزوں کو بہت عدب سے اور لحاظ سے بولا جاتا ہے کہ teacher کو sir اور madam اور اس طرح کی تو یہاں پہ اس طرح کا کوئی concept نہیں ہے بڑے کھلے ڈھلے اور free environment اور i think یہ اس سے کافی بہتر ہے وہ والے کلچر سے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں آپ کے بیچ میں ایک communication gap رہ جاتا ہے آپ ان کو bossing یا sir اس type کا رہتا ہے maybe schools میں مطلب Finland of course بہت ہی جیسے کہتے ہیں population بھی کم ہیں لوگ بھی بڑے organized ہیں اور بڑے ethical ہیں تو وہ شاید استاد کو عزت دیں گے لیکن اگر آپ یہی کلچر آپ دیکھ لیں US میں اور UK میں وہ تو ٹپڑ مار دیتے ہیں استاد کو تو وہ بھی غلط ہے نا نہیں یہاں پہ وہ تو بندوق نکال کے چھوٹنگ کر دیتے ہیں امریکہ میں یہاں پہ بڑے مزے کا سینہ کہ آپ کا teacher اس کو بھولو گے let's grab a lunch آپ کے لنچ کر رہے بیٹھ بیٹھ گئے بلکل اور open disagreement کر سکتے ہیں آپ کسی topic پہ cross questions کر سکتے ہیں بہت بہت argument کر سکتے ہیں جی تو آپ نے جب یہاں پہ study کی اور اس کے بعد جب آپ employment phase میں گئے تو کیا experience تھا خیر میں ایک grocery store میں کام کرتا ہوں تو وہاں پہ working جنرل work culture کی بات کریں گے تو اس میں تو timing 9 to 5 لیکن flexible بھی ہوتی ہیں جیسے اگر آپ جان جاب ہیں اوکی ٹھیک ہے آپ 9 to 5 کرتے ہیں لیکن زیادہ تر جاب میں نہیں دیکھا ہے کہ آپ 9 to 5 نہیں کرنا چاہتے آپ 7 to 3 کر لیں 8 4 کر لیں 10 to 6 کر لیں میں خود زیادہ تر 10 to 6 پریفر کرتا ہوں کبھی اگر مجھے کوئی کام ہے تو میں early بھی کر لوں گا یا کبھی 11 to 7 بھی کر لیتا ہوں لیکن flexible hours کا مطلب یہ نہیں کہ آپ 10 بس جا رہے ہیں اور 4 3 بجے آرہے ہیں آپ کو پورے کرنے ہوتے تو یہ جی working hours ہو گیا پھر ہم بات کرتے ہیں minimum wages یعنی آپ کی expect کرتے ہیں اگر آپ آرہے ہیں باہر کے ملکوں سے یا یہاں کے اپنے جو لوکل ہیں وہ کی expect کرتے ہیں اگر وہ پڑھ لیتے ہیں وہ بیچلرز کر لیتے ہیں ماسٹرز کر لیتے ہیں تو وہ کی expect کرتے ہیں کہ وہ کتنا earn کر سکتے ہیں اچھا فنلنڈ اس میں اچھی چیز یہ کہ بہت زیادہ پیارٹی نہیں ہے ایک middle class country ہے اور کوئی بہت زیادہ امیر نہیں ہے کوئی بہت زیادہ غریب نہیں ہے کسی غریب کے لیے کوئی پیلا سکول نہیں ہے تو یہاں پہ آپ کو same standard of education ملتا ہے تو وہاں پہ روٹس میں آپ کے چیز آجاتی ہے کہ کوئی پیارٹی نہیں ہے کوئی بڑا نہیں ہے کوئی چھوٹا نہیں ہے جب وہ working environment میں جاتے ہیں کوئی بہت پیسے دار بھی ہوگا اس کا بچہ بھی کڑا ہو کے اور جب کر رہا 3,200 something ہے 3,700 is an average salary sorry on the higher side higher skilled people تقریبا 4,300 euro ہے اور جو بالکل lowest آپ کہتے ہیں جو income ہے وہ 2,000 euro as per the new laws of 2022 تو I think اگر ایک single person ہے تو he can easily manage in 2,000 in the minimum wage ہاں اور آپ نے tech اس کی بات کی تو اس میں کافی حد تک progressive tax کا بھی رول ہے کہ یہاں پہ جتنا آپ زیادہ کماتے ہو ریٹس آپ سال کا سات ستر ہزار کماتے ہو تو آپ کا tax وہ اس limit ہے اور اگر آپ کم کم آتے ہیں تو آپ کا tax لیب جو ہے وہ فیمز واقع اس کو کوئی ایک یا ڈیر لاک یا کتنے کا سپیڈن ٹکٹ آیا تھا کیونکہ اس کی جو انکم تھی نا وہ ملین میں تھی تو انہوں نے کہا کہ جب تم اتنا کماتے ہو تو ایک سپیڈن ٹکٹ جو کہ جو لویسٹ آتا ہے وہ میرے خال سے کتنا سے 180 ہے 180 یورو اس سے بھی ہوتی مجھے لازم 100 یورو لیکن آپ سوچیں کہ کوئی دیر لاک یورو کا سپیڈن ٹکٹ آج جائے لیکن یہ اس طرح سے جو وہ پروگریسیف ٹیکس ہیں یہ کنٹرول کرتے ہیں ایکانومی کو اور اسی سے ایکوالیٹی یہاں کی اس ملکی بلکل بلکل اور آپ نے ایکوالیٹی کی بات کی تو میں ذرا چاہے پی لوں تو ایکوالیٹی ایکوالیٹی پہ آجاتے ہیں جی فنش ورکنگ کلچر میں ایکوالیٹی بڑا رول پرے کرتی ہے عورت ہو مر دو اس چیز کی ایکزامپل آپ پارلیمنٹ سے رہلو یہاں پہ میجر چار دیپارٹمنٹ میں چار پرائم مینسٹر ہیلت مینسٹر انٹیریئر مینسٹر سارے یہ اور بھی ایک آدم مینسٹر ہیں وہ ساری خواتین ہیں لڑکیاں اور سانہ مارین ہماری جو پرائم مینسٹر ہیں آپ سب جانتے ہی ہوں گے نہیں جانتے تو جی گوگل کر لیں اور ٹیکس کے جو آپ نورمل گروسری وغیرہ کرتے ہیں ان پہ آپ کو ٹیکس ٹونی پور پرسنٹ دینا پڑتا ہے جیسے ہم اے ال وی کہتے ہیں یہ ٹیکسز ہوتے ہیں پھر آپ کے جیسے اگر فرض کریں کہ میں جو ہوں ایک امپلوئی ہوں اور میرے پاس لیوز ہیں جو میں نے یوٹلائز نہیں کی یعنی میری چھوٹیاں تھی ایک مہینے کی فور سم ریزن میں نہیں کر سکا تو میں وہ چھوٹیاں جو ہیں وہ اپنے امپلوئی کو سیل آؤٹ کر سکتا ہوں یعنی اگر میں وہ نوکری چھوڑ رہا ہوں وہ میرے پاس چھوٹیاں ہیں اور امپلوئی کہتا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا مطلب تو میں کہوں گا ٹھیک آپ میری چھوٹیوں کے مجھے پیسے دے ورنہ تو بائی لاؤ میں ایک مہینہ چھوٹی پر رہوں گا اور مجھے تنخواہ ملے گی ٹیکس کی میں آپ سے بات کر رہا تھا کیونکہ یہاں پہ ٹیکس کا یہ کہ یہاں پہ ٹیکس دینے کا دیکھتے ہیں ہمارے یہاں ٹیکس دینے کا مزہ بھی آتا ہے اگر آپ بال بچے دار ہو تو آپ کو بچوں کو ایڈوکیشن فری ہو جیسے آپ کی بچوں کے ایڈوکیشن فری ہے آپ کی بھی میڈیکل فری ہے بہت منیمم اماؤنٹ آپ کو پی کرنا پڑتا ہے اگر پی پی کرنا ہو اگر آپ کی امپلوئیر کی طرف سے آپ کی ہیلت انشورنس ہے پھر ٹیکس تو جب آپ پی کرتے ہیں سیلوری تو خود ہی ڈیڈکٹ کر لیتے ہیں وہ پھر آپ کے پینشن میں کام آتے ہیں اگر آپ نے کافی عرصے یہاں پہ کام کر لیا تو آپ اور ایج بینیفٹس جب آپ آتے ہیں بلکل خالی ہاتھ اور یہاں پہ آپ آکے گورنمنٹ ویلفیر پروگرام جوئن کرتے ہیں جو کیلا اس میں جو آپ کو اللاؤنس دیتے ہیں جو انیمپلوئیمنٹ اللاؤنس ہوتے ہیں یا جو بھی اس سے بھی وہ ٹیکس جب لیتے ہیں تو بھی آپ پینشن کے حق دار ہو جاتے ہیں یعنی کہ آپ کچھ نہیں کر رہے آپ کو پیسے مل رہے لیکن آپ اس میں سے بھی ٹیکس پی کر رہے ہیں خیر میں وہ جو پوائنٹ میں بنا رہا تھا کہ ٹیکس یہاں پہ پی کرنے کا مزا اس لئے آتا کیونکہ گورنمنٹ اتنی ایفیشنٹلی اس کو ایسا ہوتا ٹرانسپورٹیشن میں اور آپ کو ایمپلائی بینیفیٹس ہوتے ہیں اس میں دیکھ جاتا ہے کہ ہاں بھئی نیکس منی ویس نہیں ہورہا نہیں یہاں پہ بہت ہی ارگنائز میں ٹیکس کلیکشن بھی ہوتی ہے اور تب ہی تو دیکھیں ایسی تو فرس ورل کنٹری نہیں ہے ایسی تو ورل سیکیورٹی ہے یعنی آپ کے جو لیبر کانٹریکٹس ہیں یا لیبر لاوز ہیں وہ اتنے اچھے اور اتنے سیکیور ہیں کہ لوگوں کو یہ ڈر نہیں ہوتا کہ کوئی اس کو باس کے ساتھ دس اگریمنٹ پہ چھٹی کر دے گا یا جی فلانے بندے سے میرا جگڑا ہو گیا تو وہ باس کا فیورٹ ہے تو میری چھٹی ہو جائے گی ایسا کوئی سین ہی نہیں ہے جو کہ آپ کو ریپریزنٹ کرتی ہیں آپ ایز ایمپلائی اور ایک ایمپلائیر کی لیبر یونین ہوتی ہے جو ان کو ریپریزنٹ کرتی ہے اور ایک ایمپلائی کی لیبر یونین ہوتی ہے میرے خواہد سے یہاں پہ تین میجر لیبر یونین ہے س ایک ہے س ٹی ٹی کے ہے اور اکاوا یہ ہیں لیکن اور بہت ساری سب کمپنیز ہیں جو انہی کے ساتھ ریجسٹر ہیں تو جیسے میں ایک لیبر یونین کے ساتھ ریجسٹر ہوں وہ میرے رائٹس پروٹیک کرے گی آپ کسی کے ساتھ ریجسٹر ہوں گیا وہ صرف نہ کہ آپ کے رائٹس پروٹیک کرے گی بلکہ آپ کو ان ایمپلوئیمنٹ بھی دے گی جیسے کوویڈ آگیا آپ کی جب چلی گئی تو وہ سرٹن پیریئید تائم تک جو وہ دیترمن کرتے ہیں بیس پوزیشن سالری اور ہاؤسول ایکسپنس وغیرہ مطلب آپ کو ہر مہینے پیسے دیتے ہیں ایک سرٹن پرسنٹیج بچ سمویر راؤن سیونٹی تیو سیونٹی پرسنٹ اف ایکچول ارننگ انکم تو یہ بہت اچھا مطلب ایک وہ ہے نا اور اس کے بعد وہ آپ کو آپ کے امپلوئیر کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ معاملات تیہ کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں جیسے میرا میرے اگر امپلوئیر کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا اچھا امپلوئیر کے ساتھ مسئلہ ایسے بھی نہیں ہوتا یعنی امپلوئیر آپ کو ایسے آکے نہیں بول سکتا کہ آپ کو بتائے گا کہ آپ نے یہ غلطی کی ہے اور آپ کے پاس دو ویکس ہوتے ہیں اس کو امپروو کرنے کے لئے اگر آپ نے اس کو دو ہفتے میں امپروو کر لیا تو وہ چانس گیا اس طرح تین چانس ملتے ہیں آپ یہ تین چانس ملتے ہیں آپ کو آپ نے کوئی بریچ آف کانٹریکٹ اس طرح کیا ہو کہ آپ نے کمپنی سیکرٹ آؤٹ کی ہوں کانفلیکٹ آف انٹرس کیا ہو کہ آپ سہی کام کسی اور کے لئے بھی کر رہے ہاں یا پھر کوئی اور بڑا مسئلہ ہو آؤ ہرائسمنٹ وغیرہ کا ٹھیک ہے نا تو آپ کا امپلور آپ کو اس کے بغیر ایسے فائر نہیں کر سکتا آؤپریشنل گراؤنڈ کہ آپ اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر رہے اچھا کیا ٹھیک سے نہیں کر رہا یہ نہیں کر رہے اوکی آئی ہف ٹو ویکس میں اگر امپروف کر گیا تو کاؤنٹر زیرو سے سٹارٹ ہو جائے گا یہاں پہ جو آپ کے اوپر جو منیجر ہے جو بھی آپ ٹارگٹ اورینٹڈ کام ہوتے اچھا یہ پورے سال کو ڈیوائیڈ کر لیتے جی کوارٹرلی منتلی ویکلی ہافیرلی اور پھر وہ ان پیریٹس کے ساتھ سے ٹارگٹ بنا لیتے اور پھر اچھا یہاں پہ میٹنگز بہت ہوتی آپ نے فنش کلچر کی بات کی تو جو فنز ہیں they love to meet and sort of discuss the issue صرف یہ نہیں کہ جی direct jump on the solution اس کو analyze کرتے ہیں ایک ٹاپک کے اوپر میرے خیال سے دس میٹنگز ہوتی ہیں لیکن شروع شروع میں مجھے بڑا لگتا تھا یہ کیا ٹائم زائے کر رہے ہر بات پہ میٹنگ بلالی ہر بات پہ میٹنگ بلالی لیکن اس کا effect یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے processes کو اتنا strong کر دیتا کہ آپ کے پاس پھر next time کے لیے اتنا کچھ ہوتا ہے مواد کہ آپ کہ ریفرنس مل جاتے آپ تو پھر بار بار آپ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی شروع میں مجھے پارالیس بائی انیلیس اتنا انیلائز کرتے ہیں کہ بندہ پارالیس ہو جائے لیکن یہ اچھی practice ہے تو آپ کے ساتھ میٹنگ کریں گے یہ سب بیٹھ جائیں گے سٹیک ہولڈر ایک ٹاپک ہے بھی ہم واپس آئیں گے اس پہ لیکن اس کے بعد جب میٹنگ ہو گئی آپ کا goal define ہو گیا اس کے بعد آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ جی تم چاہے کیوں پی رہے ہو کھڑے ہو کے کافی کے پاس کافی مشین کے پاس دوستوں کے ساتھ گپے مار جو کرنا کرو جب time آئے گا آپ کی submission کا اس وقت آپ سے پوچھا جائے گا جی وہ ہماری discussion ہوئی تھی and they expect you to deliver ہاں آپ نے کافی سے یاد لیا یہاں پہ almost ہر جگہ کافی workplaces پہ کافی places ہوتی ہیں ہر جگہ اور in fact کافی breaks کافی کام میں کام کرتا وہاں پہ بھی دو تین کافی breaks تو ہوتی ہیں سات کا 8 اور میں تو خیر کافی پیتا ہی نہیں تو میں اس duty سے بلکل دس بردار رہا ہوں لیکن جو میرے کافی نہیں ملے تو بلکل ایسا لگتا جیسے وہ پاگل ہو جائیں گے اور آپ میٹنگ کی بات کر رہے تھے یہاں پہ punctuality کا سین تھوڑا ٹائٹ ہے یہاں پہنچنا پسند کرتے ہیں punctuality یہاں پہ بہت زیادہ مہتر کرتی ہے جو کہ ہمارے سب کونٹیننٹ کے لوگوں میں نہیں یعنی اگر ہم بارہ بجے میٹنگ ہے تو بارہ بجے اگر آن لائن میٹنگ ہے تو اگر تو فیزیکل میٹنگ ہے تو اگر شید بی دیر بی 11 50 بہت زیادہ جلدی بھی نہیں آئے وہ بھی یہ پسند نہیں کرتے یعنی اگر ہماری کمپنی میں ایک انٹرویو تھا پانچ بجے انٹرویو ہونا تھا وہ بندہ چار بجے آگے بیٹھ گیا تو جس نے انٹرویو لینا تھا جس department نے اس کا ہیڈ بھی مو بنا رہا تھا بندہ پریشر میں آجاتا ہے نا یہ بندہ بیٹھا ہو مجھے جلدی اپنا کام کرنا ہے تو وہ آپ کو آکے پانچ بجے ملیں گے اگر آپ جلدی آگئے تو ایک اور چیز جو اچھی یہ ہے کہ اگر آپ کے کیلنڈر میں تو یہاں پہ جو ہے نا وہ کیلنڈر ہے آورز کریں یا آپ ڈیوائیڈ کر کے ایٹ آورز کریں یعنی آپ چار گھنٹے صبح کام کرنے پہ تین گھنٹے کا گیپ لے یا کیونکہ بہت سائے لوگوں کو ڈے کیئر سے لانا لے جانا یا جو بھی گروسری وغیرہ کرنی ہوتی گھر میں تو یہ سارے مسائل کوکنگ مینجمنٹ ہے نا یہ مجھے بڑی پسند لائی پہلے میں آستہ تھا کون نماز کا ٹائم کون کلندر میں ڈالتا اور میں نے ڈالا ہو ہے نماز سے آدھا ہے ریلیجن ریلیجن پہ بھی بات کر لیں کیونکہ یہ بھی ایسا ٹاپک ہے جو نئے آتے ہیں انڈیا سے پاکستان سے مزلیم ہندو یا جو ورکنگ ریلیجن ویسے تو یہاں ایثیست ہیں زیادہ تر لوگ کرسچینی ریلیجن لیکن زیادہ تر لوگ کرسچینی فالو نہیں کرتے لیکن یہاں پہ جتنی بھی تہوار ہوتے نا وہ کرسچینی کے حساب سے منائے جاتے یعنی کرسیمس ہو گیا ایسٹر ہو گیا اور باقی جو تہوار ہیں وہ کرسچین ریلیجن کے حساب سے منائے جاتے ہیں لیکن فریڈم آف ریلیجن ہے اگر آپ کا ایمپلوئر اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے آپ اپنے آفس میں سرٹن سیٹ ٹائمز میں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں میں پڑھتا ہوں اور کوئی آپ کو پریشان نہیں کرے گا بلکہ رسپیکٹ دیتے ہیں آپ اپنے رمضان میں روزے رکھ سکتے ہیں آپ جو بھی ہندو کمیونیٹی کے ورت ہیں جو بھی سرٹن پریکٹیس اف عبادت آپ آرام سے کر سکتے ہیں اس لانگ ایس کہ آپ کا کام متاثر نہ ہو رہا ہو اور آپ نے دیکھنی ہوتی ہیں کہ ایسا نہیں ہو جی میٹنگ چل رہی اور آپ بیچ میں کھڑے ہو اور آپ نے نماز لگتا ہے میں نے یہ تک دیکھا ہے ماجد کہ ایک دن ہمارے دفتر میں christmas party تھی جو یولو یولو جسے کہتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے anyways زہنزے نکل گیا christmas party جو ونٹرز میں ہوتی ایک بڑا ایونٹ ہوتا ہے تمام آفیسز میں ہوتی میں نماز پڑھا تھا نیچے والی منزل میں میوزک لاؤڈ تھا تو میں اوپر آ گیا تھا اور میں کورنر والے روم میں نماز پڑھا تھا تو میری company کا CEO آیا اور وہ پیچھے دروازہ بند کر کے چلا گیا کہ اس کو ڈسٹربنس نہ ہو کسی وجہ سے نماز میں کئی دفعہ وہ مجھ سے پوچھتا ہے جمعہ والے دن کہ تمہاری نماز کا ٹائم ہو رہا ہوگا یا مطلب جمعہ ہے تو اس نے نماز پڑھنے جانا ہے تو مجھ سے پوچھ کہ تمہیں نماز پڑھنے کیونکہ جانا تو یہ دارے میں بات کر رہے تھے کہ ورک پلیس میں ٹرانسپیرنسی یہ ایک بڑا مجھے امپریس کیا یہاں پہ ایک فنش ورکنگ کلچر میں کہ ٹرانسپیرنسی سے مراد یہ ہے کہ امپلوئیز آپ کے امپلوئیر کے درمیان یعنی کہ میں کوپرٹ کلچر میں نئی کام کیا میں نے تو اس کی مثال نہیں دے سکتا لیکن میں سٹارٹ اپ کلچر کی مثال دے سکتا ہوں کہ کیونکہ فنڈنگ بیس زیادہ تر کمپنیز ہوتی ہیں کتنی فنڈنگ ملی ہے کتنا سپینڈ ہوا ہے کتنا ہماری سٹینڈنگ ہے کتنی سالریز ہم اس سال پے کریں گے ہر چیز وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کمپنی کھاں کھڑے میں اور آپ نے کتنی ایفرٹ کرنی ہے اس کو نیکس لیول پر لے جانے کے لئے یعنی اگر وہ چھپائیں کہ ہمارے تو ملکوں میں بتائے نہیں جاتا وہ کہتے ہیں زیادہ بتا دیا تو وہ بولیں تنخواہ بڑھا دو یہاں بلکہ میں سٹور پہ گام کرتا ہوں ہماری ہر دن کی پرچیز سیل ساری بلکل ٹرانسپرینٹ ہوتی آپ دیکھ سکتے کہ آج کتنی سیلز ہوئی ہے کل کتنی ہوئی تھی کچھ نہیں چھپاتے یہ کچھ نہیں چھپاتے certain confidential areas جو آپ کو نہیں بتائیں کہ اپنا credit card details دے دیں یا کچھ کر دیں لیکن جو financial standing ہے company کی بلکہ publish ہوتی ہیں میں تو start up world کی بات کر رہا ہوں جو corporate world ہے آپ AVB کی دیکھ لیں کونے کی دیکھ لیں اور جتنی بھی نیست oil ہے اگر آپ جائیں گے ان کی ساری financial statements ان کی balance sheets سب کچھ جو ہے وہ publish ہوتی ہیں every year ان کے website پر مل جائیں گی ان کی financial standing آپ independent websites پر مل جائیں گی تو یہ ایک اچھی چیز ہے اس سے کیا ہوتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو employee motivate ہوتا ہے میری company مجھ پر trust کرتی ہے دوسرا اس کو یہ ہوتا پہلے سے اس کو inđکیشن مل جاتی ہیں لیکن اگر grow کر رہے تو وہ اور زیادہ motivate ہوتا ہے اور زیادہ جان مارتا ہے اگر grow نہیں بھی کارا تو آپ زور لگاتے ہو کہ میری input اچھے ہوں چائے ختم ہوگئی خیر اور کچھ بس یہ چیزیں ہم نے discuss کرنی تھی یعنی employee expectations ہو گئیں leave کا میں تھوڑا سا جلدی سے بتا دوں جو آپ کی leaves ہوتی ہیں تو sick leave ایک ہوتی ہے پھر ایک ہوتی ہے آپ کی paid holidays اچھا جو sick leave ہوتی ہے اس میں آپ اگر بیمار ہیں تو آپ نے دو دن تک آپ آرام سے گھر میں بیٹھ سکتے ہیں آپ نے فون کر بتانا ہے آپ نے کوئی certificate of proof نہیں دینا ان کو employee اپنے employer کو کہ جی میں بیمار تھا آپ کو flew ہے آپ نے call کی آپ پہ بروسہ کرتے ہیں کہ آپ honest رہیں گے تو بہت سارے لوگ اگر خیانت کرتے ہیں لیکن اگر آپ بیمار نہیں ہیں تو نہیں اس سے زیادہ پھر آپ سے doctor certificate مانگ پھر آگئی آپ کی paid holidays یعنی اگر آپ کی holidays count ہوتی ہیں April to April یہاں پہ تو ہر مہینے اگر آپ کام کرتے ہیں تیرٹی ڈیز تو آپ کو دو holidays ملتی ہیں اور پھر آہستہ اہستہ depending on your span of employment with سپٹیمبر تک یہ summer holidays ہوتی ہیں آپ کا employer آپ سے expect کرتا ہے کہ آپ اپنی summer holidays دور this time لے زیادہ جو فینش کمپنیز ہیں جولائی میں سب سے ایکٹیوٹی کام کافی کم ہو جاتی ہیں تو اس وقت زیادہ لوگ ویکیشن لے لگے اور اس کے علاوہ آپ کی اپنے employer کے ساتھ کیا understanding ہے تو آپ چھوٹی holidays بیچ میں لے سکتے ہیں کیونکہ ہم یورپ میں رہتے ہیں یورپین destinations are easily accessible تو آپ نے دو دن ویکنڈ کے دو دن کے ساتھ ملا دی چار دن آپ چلے گئے فرانس آپ چلے گئے ادھر ادھر تو آپ چھوٹی holidays holidays لیتے ہوئے اپنے آپ کو refresh بھی رکھتے ہیں اور کم خرچے میں سستہ اور ٹکاؤ اور ایک نیا vlog بن جاتا ہے تو یہ تھا چھوٹیوں کا maternity leave is 14 months جس میں آپ جو ماں ہوتی ہے اس کو چودہ مہینے ملتے ہیں آراؤ 320 days اور باپ کو میرے خال سے certain weeks ہیں مجھے ذہن میں نہیں آرہا 4 weeks ہیں لیکن یہاں پہ دونوں میں سے کوئی ایک divide بھی کر سکتے ہیں یعنی باپ لے لے لیکن وہ naturally ماں ہی لیتی ہے یہ دیکھا جاتا ہے اگر تو ماں کوئی جو ہے وہ job کر رہی ہے تو وہ کم leave لے سوچ کر لیں لیکن زیادہ تر جو میں نے دیکھا اپنے کالیگز کے case میں وہ ماں نہیں لی ہیں ماں ہوتی جی تو یہ ساری چیز ہیں تھی فینش کلچر کے بارے میں کہ ہم آپ سے شیئر کرنا چاہتے تھے کہ کس طرح سے جو ہے وہ اگر آپ لوگ آئیں تو کیا ایک سپیکٹ کر سکتے ہیں اور جو یہاں پہ ایک سرٹن کلچر ہے جو بڑا مزیدار ہے بڑا ریلیکس ہے لیڈ بیک ہے ہاں گول اورینٹی ہے آپ کو کنسیشن ملے گا کام ٹائم پہ کمپلیٹ نہیں ہوا یہ لوگ آپ کو بہت زیادہ زائع نہیں ہونے دیں گے اور اس کو مطلب ان کو دھوکہ نہیں دیں گے کہ کام نہیں کر کے دے رہے یا لیزی ہوئے ہیں یا بار بار چھوٹیاں کر رہے ہیں کہ میں بیمار ہوں یہ ہے وہ ایک دفعہ آپ ان کی ٹرسٹ لوس کر دیا لوس کر دیا یا اس سرکل آف ٹرسٹ سے بہار چلے گا بڑی مشکل سے پھر آپ یہاں پہ زیادہ چیزیں ٹرسٹ پہ چلتی بلکب بلکب بیسکلی ہونا بھی چاہیے ٹرسٹ پہ چل رہی ہے لیکن آنفرشنیٹلی نہیں میں خیر بینا ٹکٹ کے ٹریویل ہی نہیں کرتا اچھی بات کرنی بھی نہیں چاہیے میرے ساتھ دفعہ ہوا تھا میرا ٹکٹ تھا پیٹ تھا لیکن وہ گھر پہ رہ گیا تھا مجھے فائن مل گیا تھا لیکن پھر میں جا کے پوسٹ آفیس پہ دکھایا تو انہوں نے فائن کینسل کر دیا ٹکٹ کے بغیر کبھی نہیں ٹریویل کریے قانون توڑے نا بلکل اس طرح ہی ہوئی بھی ہر کتنی کرنی چاہیے بلکل بلکل خیر کچھ ہو رائیڈ کرنے چاہیے آف آج شکریہ آپ لوگ appreciate کرتے رہتے ہیں اور ہمارے یہ casual podcast دیکھتے رہتے ہیں آج پتہ نہیں ہم نے کیوں بھار نہیں گئے موسم اچھا تھا لیکن ایک اور outcast بنائیں گے آپ کے پاڑکاسٹ نیکسٹ پاڑکاسٹ ہم سوچ رہے ہیں کہ کیا سوچ رہے تھے کوئی اس طرح کا topic لیں گے جو part time work part time jobs کے حوالے سے ہم بات کریں گے کافی لوگوں نے پوچھا ہے کس قسم کی part time jobs کر سکتے ہیں اور کتنے hours کر سکتے ہیں اور یہ ساری چیزیں تو ہم وہ اس topic میں cover کر لیں گے لیکن آج تک کے لیے آج کے لیے اتنی اپنا بہت خیال رکھئے گا اور آپ بھی کچھ بس میں آپ نے بول دی ساری باتیں over and out see you in the next one اللہ حافظ